آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل مولا متقیان علی ابنہ ابی طالب علیہ السلام کا لے کر آئے ہیں اس بے انتہا مختصر و مجارب ترین عمل و وظیفہ کو مومنین نے خصوصی طور پر شب جمعہ میں کرنا ہے آج یعنی ماہ جماعت استانی کی پہلی شب جمعہ نوچندی جمعہ رات کے دن مومنین خصوصی طور پر اس عمل خاص کو کریں اس کے علاوہ آپ جب بھی پریشان حال و مصیبت زدہ ہوں مولا کائنات کے بے انتہا آسان و مجارب ترین عمل و وظیفہ کو کیجئے مومنین اس عمل و وظیفہ کو کریں گے تو آپ اس پورے مہینے آنے والی مصیبتوں بلاو ناگہانیوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے آپ کی حاجات قبول و مقبول کر دی جائیں گی پورا کا پورے مہینے میں ہر جگہ آپ کو کامیابی ملے گی ہر کام میں خداوند متعال صدق امیر المومنین آپ کی غیبی مدد کرے گا اس وظیفے کو کرنے سے آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو حاصل کر لیں گے جس مقصد کے لئے بھی آپ اس وظیفے عمل کو کریں گے وہ مقصد آپ کو مل جائے گا ہر قسم کی تنگی کا آپ سے خاتمہ ہو جائے گا ہر قسم کی تنگی صاحب کو نجات ملے گی اگر کوئی شکر اس کو روزی کی تنگی سے پریشان ہو گیا ہو یا گزارہ مشکل ہو تو وہ اس عمل خاص کو کریں بے روزگار اس عمل خاص کو کریں اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تب آپ اس عمل خاص کو کریں بیٹیوں کے رشتے نہیں آرے تب آپ اس عمل خاص کو کریں ہر قسم کی حاجات کی قبولیت کے لئے مومنین نے خصوصی طور پر شب جمعہ میں اس عمل خاص کو کرنا ہے عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکت نماز حاجت مولا کائنات کی بارگاہ میں پڑھ کے پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینا کسی سے کلام کیے آپ نے اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز درود کے درمیان میں سب سے پہلے آپ نے تین سو مرتبہ یعنی تین تسبیح پڑھنی ہیں یازل جلال والاکرام یازل جلال والاکرام کی آپ نے تین تسبیح پڑھنی ہیں اور اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائمز ناد علی پڑھنی ہیں سات مرتبہ ناد علی پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ ہو احد کی تلاوت کرنی ہے اور پھر آپ نے پڑھنا ہے چودہ مرتبہ یارب 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 اور آخر میں آپ نے محمد و آل محمد پر چودہ مرتبہ درود بھیجنا ہے اس کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر خداوند متعال کو حق جناب امیر علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کا طلب کرنا ہے بلا و مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآجل فراجہم اجمعین